طلاق کی ایک وجہ گندگی اور ناپاکی ہے اگر آپ دن میں گیارہ گھنٹے سے زیادہ بیٹھتے ہیں تو اگلے تین سالوں میں آپ کے مرنے کے پچاس فیصد جانسز ہیں اگر آپ چھینک کو دبانے کی کوشش کریں گے تو آپ کے سر یا گردن میں خون کی نالی پھڑ سکتی ہے اور آپ مر سکتے ہیں اگر آپ کی شخصیت گصے والی ہے تو آپ میں دل کی بیماری کے چانسز زیادہ ہیں رات میں انسان تھکاوڑ کا شکار ہوتا ہے اس لیے رات کو جو فیصلے کیے جائیں وہ ہمیشہ غلط ہوتے ہیں دوپہر کی نیند ہارٹ اٹیک کے چانسز کو کم کرتی ہے خوبصورتی نیند کے دوران پیدا ہوتی ہے کیونکہ نیند گندگی سے خراب ہوئی سکن کو ٹھیک کرتی ہے اور نئی سکن پیدا ہوتی ہے آنسووں کو روکنے سے دل کے ساتھ ساتھ دماغ پر بھی دباؤ بڑھتا ہے اس سے گریز کریں کیونکہ رونا آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے جب آپ کسی سے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی آنکھوں میں مسلسل دیکھیں شہد وہ واحد خوراک ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتی ریسرچ سے یہ ثابت ہوا ہے کہ ہنسنے سے وزن کم کرنے میں بہت مدد ملتی ہے صبح ایک سیب آپ کو چائے کے مقابلے میں زیادہ بیدار کرتا ہے تکیہ کے بغیر سونے سے کمر کا درد کم ہوتا ہے اور ریڑ کی ہڈی مضبوط رہتی ہے بہت زیادہ غصہ ہارڈ اٹیک یا فالج کا باعث بن سکتا ہے کیونکہ غصے میں رگوں پر پریشر بڑھ جاتا ہے اپنی خوف کا سامنا کرنے کے بعد انسان خوشی محسوس کرتا ہے خواتین کے لیے مرد کی سمیل شکل سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے اگر کوئی شخص کم بات کرتا ہے لیکن جلدی جلدی بولتا ہے تو وہ کچھ چھپا رہا ہے سب سے زیادہ تیزی سے وزن بڑھانے والی چیز آلو کے چپس ہیں وہ غصہ دماغ میں نئی سیلز کی گروت کو روکتا ہے اس لیے جو شخص ہمیشہ غصے میں رہے اس کا دماغ کمزور ہونے لگتا ہے زیادہ ہنسنے والے لوگ کم ہنسنے والوں کے مقابلے میں زیادہ صحت مند ہوتے ہیں جب آپ کسی کو کسی چیز پر قائل کرنا چاہتے ہوں تو مسلسل کھڑے رہیں جب کوئی شخص یا کوئی چیز آپ کو تکلیف پہنچائے تو غصہ آنا فیتری ہے لیکن اسے نظر انداز کرنا اور ذہن سے نکال دینا آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے بہتر ہے رات کو کی جانے والی گفتگو عموماً سچی ہوتی ہے کیونکہ تھکاوٹ میں انسان جھوٹ نہیں بولتا اگر آپ کو بہت زور سے چھینک آئے تو آپ کی پسلی ٹوٹ سکتی ہے جتنی تیزی سے آپ کھاتے ہیں آپ کا وزن بھی اتنی ہی تیزی سے بڑھتا ہے کینسر کی بجائے حسد سے لوگ زیادہ مرتے ہیں خواتین ان لوگوں کے سامنے اونچا بولتی ہیں جنہیں وہ پسند کرتی ہیں کیلہ ایک خوشکوار پھل ہے صرف ایک کیلہ کھانے سے آپ کا غصہ اداسی اور چرچڑاپن کم ہو جاتا ہے جب آپ مسلسل نوے منٹ تک کام کریں تو آپ کی دلچسپی کم ہو جاتی ہے اور آپ تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں اس لیے کام کے دوران ذہن کو فریش کرنے کے لیے بریک لینا ضروری ہے آپ کی یاد آشت صبح آٹھ سے بارہ بجے اور رات نو بجے کے بعد بہتر کام کرتی ہے دوپہر کے کھانے کے بعد یاد آشت بہتر طور پر کام نہیں کرتی جو لوگ بہت زیادہ ہنستے ہیں وہ کم بیمار ہوتے ہیں پچھتر فیصد خواتین ایسے سوالات کرتی ہیں جن کا جواب وہ پہلے سے ہی جانتی ہیں اسی وجہ سے انہیں سچ بتانا ہی بہتر ہوتا ہے سب سے بہترین بدلہ آگے بڑھ کر محنت کرنا اور کام یاب ہونا ہے کبھی بھی کسی کو اپنی تکلیف پر خوش ہونے کا موقع نہ دیں کبھی کبھی کسی کی توجہ حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ انہیں توجہ دینا چھوڑتے ہیں جب کوئی آپ کو متاثر کرنے کی گوشش کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ سے پہلے ہی متاثر ہو چکا ہے جب آپ کو کوئی بات یاد نہ آ رہی ہو تو مٹھی بند کر کے اس بات کو یاد کرنے کی کوشش کریں جب آپ رات کو ساتھ آٹھ کھنٹے کی نید نہیں لیتے تو آپ میں ہارٹ اٹیک اور فالج کے چانسز بڑھ جاتے ہیں خواتین ان لوگوں کو زیادہ یاد رکھتی ہیں جو انہیں نظر انداز کرتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو ان سے مسلسل بات کرتے ہیں لوگ اس وقت آپ کو سنتے ہیں جب آپ کام بولتے ہیں لیپ ٹاپ کو گھٹنوں پر رکھا استعمال کرنا نقصان دے ہے لڑکیاں اس وقت تک گھوڑنا پسند نہیں کرتی جب تک کہ وہ آپ کو خود گھوڑنا رہی ہو جس پر آپ بروسہ نہیں کر سکتے اس سے محبت نہ کریں انسانی آنکھوں کا سائز پیدائش کے بعد کبھی نہیں بڑھتا لیکن کان اور ناک کی گروت کبھی نہیں رکھتی اگر آپ تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں تو آپ کو پندرہ منٹ نیند کی ضرورت ہے اس سے آپ کا دماغ فریش ہو جائے گا آپ کے چلنے کے انداز اور چلنے کی رفتار سے آپ کی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ پتا چلتا ہے اگر آپ تیزی سے چلتے ہیں تو آپ اعلیٰ درجے کے اماندار اور صاف گو ہے ایک ریسرچ کے مطابق نید کی کمی وزن میں اضافے کا باعث بنتی ہے اگر آپ کسی سے پوزیٹیو رسپانس چاہتے ہیں تو بات کرتے وقت سر ہی لائیں وہ آپ کی باتوں سے ایکوی کرے گا مرد خود کو آئینے میں خواتین کے نسبت دکھ نہ دیکھتے ہیں نہاتے وقت انسان کا دماغ زیادہ کریٹیو ہوتا ہے گفتگو کے دوران سامنے والے کے گندے پر ہاتھ رکھنے سے وہ کمفرٹیبل ہو جاتا ہے شہد کی مکھیاں ان پھلوں، سبزیوں، بیجوں اور میووں کی پیداوار میں ستر فیصد کردار ادا کرتی ہیں جنہیں ہم رزانہ استعمال کرتے ہیں ہر روز تقریباً ستائیس سو لوگ دل کی بیماریوں سے مرتے ہیں بہترین مشورہ وہی لوگ دیتے ہیں جنہوں نے زندگی میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنہ کیا ہو آپ جتنا زیادہ سوچیں گے آپ کا دماغ اتنا ہی زیادہ آکسیجن آپ کے خون سے استعمال کرے گا جپریشن کی وجہ سے جسم میں بہت سی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں انسانی ہڈیاں سٹیل سے زیادہ مصبوط ہوتی ہیں ویٹامین بی بارہ یا بی ٹوالف ایک ایسا نیوٹرینٹ ہے جو صرف گوشت سے حاصل ہوتا ہے ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ ویٹامین بی ٹوالف کی کمی ہڈیوں کے کمزور ہونے کا سبب بنتی ہے شوبری بینائی کو بہتر بنانے میں مدد کرتی ہے اور کینسر کے خطرے کو کم کرتی ہے چھ ماہ تک ہفتے میں تین دن کم از کم بیس منٹ کی ورزش کرنے سے آپ کی خوشی میں دس بیس فیصد اضافہ ہوتا ہے آپ کی عمر جتنی زیادہ ہوگی آپ کو اتنی ہی کم نید کی ضرورت ہوگی جب خواتین آپ سے اپنے مسائل کے بارے میں بات کرتی ہیں تو وہ حل تلاش نہیں کر رہی ہوتی وہ صرف یہ چاہتی ہیں کہ کوئی انہیں سنے اگر کوئی شخص آپ سے بات کرتے ہوئے بار بار گڑی دیکھے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے جانے کی جلتی ہے اور وہ مزید آپ سے بات کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتا جب آپ لمبے عرصے تک پریشانی میں رہتے ہیں تو آپ کے دماغ کا سائز تبدیل ہو جاتا ہے اگر آپ کسی کو قائل کرنا چاہتے ہیں تو یقینی بنائیں کہ وہ بیٹھے ہوں اور آپ کھڑے ہوں اس سے وہ آپ پر جلدی یقین کریں گے مصروفیت میں لوگ زیادہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ تب وہ کسی منفی سوچ میں مبتلا نہیں ہوتے انسانی داند شارک کے داندوں کی طرح مضبوط ہوتے ہیں چہل قدمی دماغ کو تیز کرتی ہے جو لوگ اچھی ٹریسنگ کرتے ہیں ان کی جاپ اور ترقی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں چارجنگ کے دوران موبائل استعمال کرنے سے بیٹری کو نقصان پہنچتا ہے جھوٹ بولنے کی آٹھ عام علامات درج سیل ہیں نمبر ایک موں کو ڈھانپنا نمبر دو ناک کو چھونا نمبر تین سر حلانا نمبر چار آنکھیں رغڑنا نمبر پانچ کان پکڑنا نمبر چھے گردن کھرچنا نمبر سات کالر کھینچنا نمبر آٹھ موں میں انگلی ڈالنا جو لوگ شادی کرتے ہیں وہ ان لوگوں کے مقابلے میں لمبی اور صحت مند زندگی گزارتے ہیں جو شادی نہیں کرتے جو لوگ دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش میں مصروف رہتے ہیں وہ تنہا رہ جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنی خوشی کو نظر انداز کر دیتے ہیں جب جسم میں آکسیجن کی سپلائی بند ہو جائے تو انسانی دماغ تین سے چھے منٹ تک زندہ رہ سکتا ہے جس شخص سے آپ کو توجہ پیار اور محبت کی بھیق مانگنی پڑے وہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے ایک اچھا شخص آپ کو یہ چیزیں آسانی سے دیتا ہے کیونکہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے کپڑوں کا آپ کی شخصیت پر گہرہ اثر ہوتا ہے ایک شخص جس طرح ریسٹورنٹ کے سٹاف کے ساتھ پیش آتا ہے اس سے آپ اس کی نیچر کا اندازہ لگا سکتے ہیں انسانی جسم میں موجود آکسیجن کا بیس فیصد دماغ استعمال کرتا ہے اگر جسم کا کوئی حصہ سن ہو جائے تو سر ہلانے سے وہ دوبارہ ایکٹیو ہو جاتا ہے ہم ان لوگوں کو اہمیت دیتے ہیں جو ہمیں نظرانداز کرتے ہیں اور ان لوگوں کو نظرانداز کرتے ہیں جو ہماری توجہ جاتے ہیں ایک نارمل انسان سات منٹ میں سو جاتا ہے دل انسانی جسم کا وہ واحد اورگن ہے جو کبھی نہیں تھکتا ایک نارمل انسان اپنی زندگی کے تقریباً پچیس سال سونے میں گزارتا ہے کاٹنے والے مچھر صرف مادہ مچھر ہیں پاکستان کا ایک شہر سیالکوٹ دنیا کی آدھی فوٹبالز تیار کرتا ہے تنہائی انسان کو کمزور کرتی ہے اس لیے دوست بنائیں اور مضبوط رہیں پہلا کیمپیوٹر انیس سو چالیس کی دہائی میں ایجاد ہوا اگر آپ کو مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہو تو کھلی فضاء میں سانس لیں چہل قدمی کریں ورزش انسان کے موڈ اور تخلیقی صلاحیتوں کو بہتر کرتی ہے دنیا کے سب سے پہلی کیمرے کو تصویر لینے میں آٹھ گھنٹے لگے کسی بات پر غصہ کرنے اور کوئی بھی رد عمل ظاہر کرنے سے پہلے چوبیس گھنٹے تک انتظار کریں اگر اتنے وقت کے بعد اس بات نے آپ کو پریشان نہیں کیا تو شاید یہ اتنی بڑی بات نہیں کہ اس پر غصہ کیا جائے آپ کا کمرہ جتنا ٹھنڈا ہوگا سونا اتنا ہی آسان ہوگا دنیا کا سب سے پورسکون کمرہ اتنا پورسکون ہے کہ کوئی بھی 45 منٹ سے زیادہ اس کمرے میں نہیں رہ سکا اچھی نیند لینے والے کم کیلوریز کھاتے ہیں چیونگم انسان کی توجہ کو بڑھاتی ہے موڈ کو بہتر کرتی ہے بیچینی اور پریشانی کو کم کرتی ہے ہمیشہ اس راستے کا انتخاب کریں جو مشکلات سے بڑھا ہو کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو آپ کو آگے بڑھنے میں مدد کرے گا دوسرے لوگوں کا پیچھانا کریں محنت کریں اور خود کامشاب بنیں ان دو اصولوں پر عمل کرنے سے اچھے لوگ خود آپ کی زندگی میں آئیں گے ایک گلاس گرم دودھ سے آپ کو نیند آنے میں مدد ملتی ہے لوگ آپ کی پہلی اور آخری بات ہمیشہ یاد رکھتے ہیں اس لیے اپنا اچھا تاثر قائم کریں اور اچھی بات بات اختیدام کریں جو لوگ اچھا پرفیوم استعمال کرتے ہیں وہ زیادہ پوریتماد ہوتے ہیں اور پورکشش نظر آتے ہیں چاہے دوسرے ان کے پرفیوم کو نہ سونگ سکے کچھ نیا سیکھنے کے بعد فوراں سو جانا آپ کی یاد رکھنے کی صلاحیت کو بہتر بناتا ہے ایک سروے کے مطابق ستر فیصد خواتین درد کے اظہار کے لیے خاموشی کا استعمال کرتی ہیں سچی باتیں بتاتے وقت لوگ عمومن ہاتھ سے اشارے کرتے ہیں جھوٹ بولتے وقت لوگوں کے ہاتھ ایک جگہ پہ رہتے ہیں وہ بات مت کریں جسے آپ ثابت نہیں کر سکتے جو بات آپ نہیں جانتے اس کا فیصلہ نہ کریں ہاتھ دونے سے آپ خود کو بہتر محسوس کرتے ہیں اور آپ کا مو خوش گوار ہو جاتا ہے ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ جن لوگوں کے پاس پلین بی پہلے سے تیار ہو زیادہ چانسز یہی ہیں کہ ان کا پلین اے ناکام ہوگا انسانی دماغ طاقتور ترین سپر کمپیوٹر سے چاس ہزار گنا زیادہ ڈیٹا کو پروسس کر سکتا ہے میپس کی پروبلمز کو حل کرنے میں کمپیوٹر انسانوں سے زیادہ تیز ہوتے ہیں آپ کا جسم آپ کو پرکشش بناتا ہے آپ کی مسکراہت آپ کو دلکش بناتی ہے اور آپ کی شخصیت آپ کو خوبصورت بناتی ہے دوستی آپ کی صحت کے لیے اچھی ہے جن کے بہت زیادہ دوست ہوتے ہیں وہ لمبے عرصے تک جیتے ہیں ہوای جہاز کی پہلی پرواز سترہ دسمبر انی سو تین کو ہوئی تھی بلو ویل کے دل کی دھڑکن دو میل دور سے سنی جا سکتی ہے ڈائنوسار ہر برے عظم میں پائے جاتے تھے شروعات میں کیچپ دوا کے طور پر فروخت کیا جاتا تھا سٹیو جاپس کو انیس سو پچاسی میں کمپنی سے بے دخل کر دیا گیا تھا اور وہ انیس سو چھے انوے میں دوبارہ کمپنی میں واپس آ گیا تھا شتر مرک کی آنکھ اس کے دماغ سے بڑی ہوتی ہے نیند میں انسان کچھ سنگ نہیں سکتا دنیا کا سب سے بڑا سہرہ سہرہ ہے یہ ایفریقا کی تقریباً ایک تہائی حصے پر پھیلا ہوا ہے اناناس کو اگنے میں دو سال لگتے ہیں انسانی دل دن میں ایک لاکھ سے زیادہ بار دڑکتا ہے انسانی دماغ اٹھتر فیصد پانی پر مشتمل ہے ایک کاکروچ اپنے سر کے بغیر نو دن تک زندہ رہ سکتا مادہ شیر نر شیروں سے بہتر شکاری ہیں سب سے پہلے معافی مانگنے والا ہمیشہ بہادر ہوتا ہے معاف کرنے والا سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ خوش ہے جو جلدی بول جاتا ہے ہیڈی لیمر ہالی ووڈ کی ایک مشہور فلم ادا جنہوں نے وائ فائ ایجاد کیا تھا آپ کی عمر جتنی زیادہ ہوگی آپ لوگوں پر اتنا ہی کم اتبار کریں گے بلو ویل اتنی بڑی ہوتی ہے کہ انسان اس میں تیر سکتا ہے مگر 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 اپنی زبان باہر نہیں نکال سکتے انسان وہ واحد جاندار ہے جو سپائسی کھانے کھاتا ہے حاسد لوگ بغیر کسی وجہ کے آپ سے اور آپ کی کامیابی سے نفرت کرتے ہیں اور اسے چھین نہ چاہتے ہیں جب تک وہ اس کامیابی کو حاصل نہیں کر لیتے سکون سے نہیں بیٹھتے ان سے نمٹنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان سے اچھے انداز میں پیش آیا جائے ورنہ وہ کوئی انتقامی گاروائی بھی کر سکتے ہیں سنتیس سال کی عمر میں خواتین اور بیالیس سال کی عمر میں مرد اپنی زندگی میں سب سے زیادہ ناخوش ہوتے ہیں عورت صرف اس شخص کے ساتھ بحث کرتی ہے جس کی وہ حقیقی معنوں میں پرواہ کرتی ہے کم بحث اس وقت ہوتی ہے جب وہ کم دلچسپی لیتی ہے ناشتہ دن کا سب سے اہم کھانا ہے یہ آپ کے دماغ اور جسم کو دن بھر کام کرنے کے لیے ضروری انرجی اور گزایت فراہم کرتا ہے کھانا ختم کرنے میں آپ کو صرف چند منٹ لگتے ہیں لیکن آپ کے جسم کو کھانا مکمل طور پر حضب کرنے میں تقریبا بارہ گھنٹے لگ جاتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کو گور رہا ہے تو اپنی گڑی چیک کریں اگر وہ بھی گڑی دیکھ نہ شروع کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو گور رہے تھے جب آپ زندگی میں خوش ہوں گے تو آپ کو کم نیند کی ضرورت ہوگی کھانے کے ساتھ کبھی بھی چائے یا کافی نہ بھی یں چائے اور کافی خوراک کی ڈیجسشن میں رکاوٹ بنتی ہے ہنسنا آپ کو ریلیکس کرتا ہے ایک ریسرچ کے مطابق محبت کے اظہار میں پہل ہمیشہ مرد کرتے ہیں انسانی دماغ ویکی پیڈیا سے پانچ کنا زیادہ ڈیٹا کو سیف کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اٹھارہ سو سولہ کو گرمیوں کے بغیر سال کے نام سے جانا جاتا تھا انسانی ناک ایک ٹریلین سے زیادہ خوشبوہ کے درمیان فرق کر سکتی ہے خواتین اپنی زندگی کا تقریبا ایک سال یہ فیصلہ کرنے میں گزارتی ہیں کہ آج کیا پہننا چاہیے انسانی جسم تیس منٹ میں اتنی ہیٹ پیدا کرتا ہے کہ اس سے ڈیڑھ لٹر پانی کو بالا جا سکتا ہے تین چیزوں پر انسانی دماغ غور کیے بغیر نہیں رہ سکتا نمبر ایک خوراک نمبر دو خوبصورت لوگ نمبر تین خطرہ وہ مرد زیادہ پورکشش ہوتے ہیں جو کم مسکراتے ہیں اور سنجیدہ رہتے ہیں شارک کے مقابلے میں گرنے والے ناریل سے زیادہ لوگ ہلاک ہوتے ہیں انسان اور ذرافے میں گردن کی ہڈیوں کی تعداد سیم ہوتی ہے آپ کی زندگی چاہے اچھی ہو یا پوری آپ شکر گزار بنے ہو سکتا ہے کہیں کوئی اور آپ سے زیادہ برے حالات میں ہو جو شخص آسانی سے اور بار بار ناراض ہو جائے وہ در اصلا آپ سے توجہ اور پیار چاہتا ہے نیدرلینڈز میں لوگ بیماری کی وجہ سے دو سال تک غیر حاضر رہ سکتے ہیں اور گھر بیٹھے اپنی ستر فیصد تنہا حاصل کر سکتے ہیں کبھی کبھی خوشی کو جاننے کے لیے اداسی کی اور خموشی کی اہمیت جاننے کے لیے شور کی ضرورت ہوتی ہے شکر گزاری ایک ایسی عادت ہے جو انسان کو اچھے فیصلے کرنے میں مدد دیتی ہے مکڑیاں پانی پر چل سکتی ہیں اور اس کے نیچے سانس بھی لے سکتی ہیں تنہائی انسان کو زیادہ دیر تک نہانے زیادہ سونے اور زیادہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ دماغ چھوٹا ہوتا جاتا ہے یہ عمومن آدھی عمر گزرنے کے بعد ہوتا ہے جب آپ کا سووز آپ سے بات کر رہا ہو تو ان کی آنکھوں میں دیکھیں اور ان کو توجہ سے سنیں یہ احترام کو ظاہر کرتا ہے جس رشتے میں کمیونکیشن گیپ ہو وہ زیادہ عرصہ تک قائم نہیں رہ سکتا زہین زہین لوگ بہت کم دوست بناتے ہیں ایک شخص جتنا سمجھ دار ہو وہ دوستوں کے معاملے میں اتنا ہی سلیکٹیو ہوتا ہے ایک ریسرچ کے مطابق شکریہ کہنے سے لوگ آپ کو ایک اچھا انسان سمجھتے ہیں انسانی جسم میں موجود کیلشیم کا 99 فیصد حصہ دانتوں میں ہوتا ہے آئنسٹائن کی لاش کا پوسٹ مارٹم کرنے والے پتھالوجست نے اس کا دماغ چھرا کر 20 سال تک جار میں رکھا انسانی جسم ہر 6 ماہ بعد خود کو دوبارہ تخلیق کرتا ہے بالوں اور چلد کا تقریباً ہر سل مر جاتا ہے اور ان کی جگہ نئے سلز پیدا ہوتے ہیں آج آپ وہ نہیں ہیں جو آپ پچھلے جنوری میں تھے ٹائر بنانے والی دنیا کے سب سے بڑی کمپنی لیگو ہے انسانی دانت جسم کا واحد حصہ ہے جو خود کو ٹھیک نہیں کر سکتے مریلینڈ ایک ایسا ملک ہے جس میں کوئی چھیل نہیں ہے ایک ٹینس وال کو پکڑیں اور اسے مضبوطی سے دبائیں اتنی ہی محنت سے ہمارا دل خون پمپ کرنے کے لیے دڑکتا ہے ہر دو منٹ میں لوگ اتنی تصویریں لے لیتے ہیں جتنی پوری انیس وی صدی میں لے گئی تھی انسانی دماغ کے لیے ریجیکشن کی اور جسمانی درد کی تکلیف ایک جیسی ہوتی ہے آلبرٹ آئنسٹائن کے دماغ کا وزن دو اشاریہ اکتر پونٹ یعنی بارہ سو تیس گرام تھا انٹرو ورٹس اور ایکسٹرو ورٹس کے دماغ کا سائز مختلف ہوتا ہے گوڈ مورننگ اور گوڈ نائٹ والے ٹیکسٹ میسیجز انسانی ذہن کے ایک خاص حصے کو ایکٹیف کرتے ہیں جو انسان کو خوشی دیتے ہیں اگر آپ اپنے کنیکشنز کو بڑھانا چاہتے ہیں تو سب کا نام یاد رکھیں وینس واحد سیارہ ہے جو کلاک وائز گومتا ہے بلو ویل کی زبان کا وزن ایک نوجوان ہاتھی جتنا ہوتا ہے جب دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہوں اور ان میں سے کوئی ایک اپنا پاؤں دور ہٹائے یا بار بار ایک پاؤں کو باہر کی طرف بڑھائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ سے متفق نہیں ہے اور وہ جانا چاہتا ہے خواتین مردوں کے مقابلے میں تقریباً دگنا زیادہ پلک چھپکتی ہیں صرف ایک گھنٹے تک ہیڈ فون لگانے سے آپ کے کان میں بیکٹیریا سات سو گناہ بیٹھ جاتے ہیں انیس سو اسی میں بوٹان وہ باہد ملک تھا جس کے پاس ٹیلی فون نہیں تھے ایپل کمپنی بہت کام جاب ہے اس کے پاس امریکہ کے قومی خزانے سے زیادہ دولت ہے ٹیلیاں اپنے پہروں سے ٹیسٹ کا اندازہ لگاتی ہیں انسانی جسم کی ایک چوتھائی ہڈیاں پاؤں میں ہوتی ہیں دنیا کی دس فیصد آبادی لیفٹ ہینڈڈ ہے ہاتھی روزانہ صرف چار سے پانچ گھنٹے سوتے ہیں زمین پر زندگی کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے شہد بنانے میں بہت زیادہ شہد کی مکھیاں لگتی ہیں جب آپ کسی سے گلے ملتے ہیں یا ہاتھ ملاتے ہیں تو ڈوپا مائن خارج ہوتی ہے اسے آپ کو اچھا محسوس ہوتا ہے اور خوشی دنیا کا سب سے بڑا سمندر پیسفک اوشن ہے سراؤبری وہ واحد پھل ہے جس کا بیج پھل کے باہر اگتا ہے کبھی بھی کسی کے ساتھ زیادہ اٹیچ نہ ہو کیونکہ ایک طرف توقعات ذہنی سکون کو متاثر کرتے ہیں پہلی موبائل فون کال انیس سو تہتر میں مارٹن کوپ پرنگی تھی جو موٹرولا کے انونٹر تھے سلیپ بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی خوراک اور ورزش ایک ریسرچ کے مطابق جو لوگ ایک سے زیادہ تکیوں کے ساتھ سوتے ہیں وہ اکثر تنہا اور افسردہ ہوتے ہیں ایک ذرافے کو دن میں صرف ایک اشاریہ نو گھنٹے کی نیند کی ضرورت ہوتی ہے جب کہ چمگادر کو دن میں انیس اشاریہ نو گھنٹے نیند کی ضرورت ہوتی ہے رات کو نیند کے دوران جاگ جانا ایک عام بات ہے خراتے لینا مردوں میں ایک عام مسئلہ ہے لیکن یہ نقصان دے نہیں ہے 1822 میں چورلس بیبیج نے پہلا کمپیوٹر بنایا تھا ایک انسان سال میں تقریبا 1460 خواب دیکھتا ہے یعنی ہر رات چار خواب دیکھتا ہے آپ جس شخص کی پرواہ کرتے ہیں اس کے ٹیکسٹ میسجز سے آپ پر خوش گوار حصر پڑتا ہے اور آپ کا میزاج فوری طور پر بہتر ہو جاتا ہے اگر آپ سٹرگلنگ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پروگریسنگ کر رہے ہیں خوش رہنے کے لیے چار کام کریں سمائلنگ میڈیٹیشن ہلپ ادھرز فالو یو پیشن آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا مطلب ہے کہ آپ سامنے والے میں دلچسپی لے رہے ہیں اگر مسافہ کرتے وقت کوئی اپنے دوسرے ہاتھ سے آپ کی کلائی کو تھپ تھپ تھپاتا ہے تو وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان پہ اتبار کیا جا سکتا ہے اسے گلاوو ہینڈ شیک کہتے ہیں سیکالو جی کا کہنا ہے کہ لوگ لوگوں سے زیادہ ان کی یادوں کی قدر کرتے ہیں کبھی کبھی آپ کو یادیں یاد آجاتی ہیں لیکن لوگ نہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ملازمین اچھا کام کریں تو ان کو ڈانٹنے کی بجائے ان کی تعریف کریں لوگ اکثر خوش ہونے کا دکھاوہ کرتے ہیں کیونکہ مسکرانہ زیادہ آسان ہوتا ہے بجائے دوسروں کو یہ بتانے سے کہ وہ پریشان کیوں ہیں پروفیکشن ہمیشہ دوسروں سے ناراض رہتے ہیں ایک نارمل عورت ہفتے میں تین بار جبکہ مرد چھ بار گھرسے پر اپنا کنٹرول کھو دیتے ہیں اینگر الہدگی کا سبب بنتا ہے شیر اکیاسی کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے دوڑتے ہیں چہرے کے پانچ تاثرات درج جزیل ہیں اینگر فیر ہیپی نس سیڈنس سرپرائز اسی فیصد لوگ اس وقت بھی خاموش رہتے ہیں جب بولنے کی اشد ضرورت ہو صرف اس لیے تاکہ کسی ایسے شخص کے ساتھ جگڑا نہ ہو جائے جس کی وہ پرواہ کرتے ہیں گلے لگانے اور لاد پیار کرنے سے ڈپریشن کم ہوتا ہے پریشانی دور ہوتی ہے اور قوت مدافعت بہتر ہوتی ہے دو ہزار پندرہ میں دنیا کے چوتھے سب سے طاقتور سپر کمپیوٹر نے انسانی دماغ کی ایک سیکنڈ کی ایکٹیویٹی کو کوپی کرنے میں چالیس منٹ لگائے یہ بتا کر حاصد لوگوں کو خوش ہونے کا موقع نہ دیں کہ ان کی باتوں نے آپ کو تکلیف دی ہے پرسکون رہے اور صحیح راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرنے کی کوشش کریں ایک ہاتھی کے دماغ کا وزن گیارہ پاؤنڈ ہوتا ہے جب کہ ایک چوہ کے دماغ کا وزن صرف چند آنس ہوتا ہے غیر ضروری چیزوں کو بھول جانا دماغ کے لیے اچھا ہے اس سے نروس سسٹم بہتر طور پر کام کرتا ہے اگر آپ کا دماغ ہر وقت مختلف سوچوں میں مصروف رہتا ہے تو اس بات کا پچاس فیصد امکان ہے کہ آپ اپنی زندگی سے ناخوش ہیں بوریت دماغ کو اوور تنکنگ پر مجبور کرتی ہے جب لوگ مصروف رہتے ہیں تو وہ کم پریشان ہوتے ہیں سب سے زیادہ افسردہ کرنے والا موسم سردیوں کا ہے اور خیال یہ کیا جاتا ہے کہ ایسا سورج کی روشنی کی کمی کی وجہ سے ہے ڈپریشن کے تقریباً 80% مریض اپنا علاج نہیں کروا رہے وہ لوگ دوسروں پر زیادہ تنقید کرتے ہیں جو خود لو سیلف اسٹیم کا شکار ہوتے ہیں اگر آپ کا مزاج گرم ہے تو یہ آپ کی ریلیشن شپ کے لیے اچھا نہیں ہے اس لیے اپنی زبان کو آپ جتنے زیادہ لائل ہوں گے آپ کو بدلے میں اتنی ہی زیادہ مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا جب آپ کا موڈ بغیر کسی وجہ کے خراب ہو تو یقینی طور پر آپ کسی کو مس کر رہے ہیں ہمارا دماغ مسکراہت کو خوشی سے کنیکٹ کرتا ہے حاصد لوگ ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں جنہیں آپ عزیز رکھتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ اکیلے رہ جائیں آپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہ ہو تاکہ وہ آپ کو آسانی سے برباد کر سکے ہم صرف دس منٹ تک کسی چیز پر پوری طرح توجہ دے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کسی کے بارے میں کہنے کے لیے کچھ اچھا نہیں ہے تو کچھ بھی نہ کہیں انسانی جسم میں جو مسلز سب سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں ہمارے پھےپڑے ایک سائز کے نہیں ہوتے دائیں پھےپڑا بائیں پھےپڑے سے تھوڑا چھوٹا اور چھوڑا ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دائیں پھےپڑوں کو لیور کے ساتھ ارجسٹ کرنا پڑتا ہے ایک سروے کے مطابق بارش کا موسم تنہائی پسند لوگوں کے لیے بڑا بابرکت ہوتا ہے لیفٹ ہینڈیڈ لوگ رائٹ ہینڈیڈ لوگوں سے زیادہ قابل ہوتے ہیں کبھی کسی کے لیے خود کو تبدیل نہ کریں اگر لوگ آپ کو آپ کے برے وقت میں قبول نہیں کرتے تو اچھے وقت میں وہ آپ کو ڈیزرف نہیں تیزی سے ٹیکسٹ بیجتے ہیں جب وہ کسی کو پسند کرتے ہیں ایک عورت روزانہ تقریباً سات ہزار الفاظ جب کہ ایک مرد تقریباً دو ہزار الفاظ بولتا ہے خواتین مردوں کے نسبت زیادہ دماغ استعمال کرتی ہیں اور ایموشنل ایونٹس کو یاد رکھنے میں ان کی مرد ٹی شرٹ کی بجائے شرٹ میں زیادہ ہینڈ سم نظر آتے ہیں خواتین ایک منٹ میں انیس بار جب کہ مرد صرف گیارہ بار پل کے جبکتے ہیں او سی ڈی قابل علاج ہے اور جو لوگ اس میں مبتلا ہیں وہ نارمل زندگی گزار سکتے ہیں زیادہ تر لوگ خلوص سے زیادہ ظاہری شکل پر بروسہ کرتے ہیں سنگلاسز سے لوگ زیادہ پرکشش نظر آتے ہیں جب آپ فارمل ٹریسنگ کرتے ہیں تو آپ زیادہ کانفیڈنٹ محسوس کرتے ہیں ستر فیصد لوگ صرف ٹھیک ہونے کا دکھا ہا کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے پرابلم سے دوسروں کو وری نہیں کرنا چاہتے نفسیاتی طور پر تباہ شدہ لوگ سب سے زیادہ سٹرونگ ہوتے ہیں کیونکہ وہ چانتے ہیں کہ وہ کسی بھی چیز سے زندہ رہ سکتے ہیں پین دماغ کو مضبوط کرتا ہے رات کو سات گھنٹے سے کم سونے سے نزلہ زکام کا چانس تین گنا اگر آدھی رات کو آپ کی آئی کھل جائے تو بیڈ پر لیٹے رہیں اور اس وقت تک کاؤنٹنگ کریں جب تک آپ کو نیند نہ آ جائے ایپل کے سیئیو ٹیم کوک کے بارے میں ایک بات بہت مشہور ہے وہ صبح ساڑھے چار بجے اپنے تمام ملازمین کو ایمیل کرتے ہیں یہ ان کے کام کرنے کا منفرد طریقہ ہے ایمازون ایک کمپنی ہے جو پپلشٹ کتابیں فروخت کرتی تھی لیکن آج کل یہ ای بوکس زیادہ فروخت کرتی ہے خواتین جذبات کو مردوں کی نسبت بہتر انڈرسٹینڈ کرتی ہیں لیکن بعض اوقات وہ جذباتی طور پر ویک ہو جاتی ہیں اگر آپ کسی سے دلیل میں جیت نہ چاہتے ہیں تو کچھ دیر خاموش رہیں اور نتیجہ دیکھیں خواتین کی آنکھیں بہت کچھ بولتی ہیں اور یہ ان کے دل کا دروازہ ہے خواتین بہت کوک فیصلہ کرتی ہیں لیکن ان کا فیصلہ کبھی کبار ہی غلط ہوتا ہے خواتین مسائل کے حل کے لیے دماغ کی دونوں سائٹ کا استعمال کرتی ہیں جبکہ مرد صرف بائیں حصے کا استعمال کرتے ہیں خواتین روز مرہ کے اخراجات کا حساب صرف اپنے نالج یا بجت کے لیے رکھتی ہیں خواتین عموماً بے سبری ہوتے ہیں ذہین لوگ دوسروں کی رائے کی زیادہ پرواہ نہیں کرتے وہ خود کو عظیم سمجھتے ہیں اور تنہا رہنے میں لطف محسوس کرتے ہیں جو جو لوگ محسوس لڑکے لڑکے مدد مانگنے سے نفرت کرتے ہیں اور اس وقت تک کسی سے مدد نہیں مانگتے جب تک انہیں یقین نہ ہو جائے کہ وہ یہ کام بغیر مدد کے نہیں کر سکتے کسی کو اکثر یاد کرنا بے خوابی کا سبب بنتا ہے اس شخص کے ساتھ نہ ہونے کی مجوسی آپ کو راتوں کو جگ آتی ہے ایک خوش انسان ایک صحت مند انسان ہے انٹرو ورس گروپ میں گفتگو کرنے کی بجائے کسی شخص سے الہتگی میں بات کرنا پسند کرتے ہیں جو لوگ ہر سواری میں کھڑکی والی سیٹ کو ترجی دیتے ہیں وہ سفر کے دوران تنہا رہنا پسند کرتے ہیں پودے انسان کو خوش ہی دیتے ہیں نیک عمال ہمیں زیادہ خوش اور صحت مند بناتے ہیں جو لوگ حقیقت میں آپ کو چاہتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کی زندگی میں واپس آنے کے مواقع کی تلاش میں رہتے ہیں جن لوگوں کی آپ پرواہ کرتے ہیں ان کا اچھا یا برا موٹ آپ کے مزاج کو متاثر کرتا موٹ کسی چیز کو حاصل کرنے سے جتنی خوشی ہوتی ہے اسے کھونے میں اس سے دگنی تکلیف ہوتی ہے جب آپ کا انٹرویو ہو تو اپنے انٹرویو سے زیادہ سے زیادہ سوالات کریں ان سے ان کے کام کے بارے میں پوچھیں اور ان کی باتیں سنیں ان کو اپنے بارے میں بات کرنے کا موقع مل جائے اور وہ سمجھیں گے کہ انٹرویو اچھا ہوا ہے